بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام محمد عارف ہے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو جو ہینڈز آن ایکسرسائز نمبر پرسٹ ہیں فریڈ لانسنگ کی اس کا سلوشن بھی دیکھاؤں گا اور اس کو میں سب میٹ کرنا بھی سکھاؤں گا آپ لوگوں پر اس ویڈیو میں تو گائی اس لیے میں آپ کو فائل جو ہے آپ اپن کر کے دکھاتا ہوں یہ وہ فائل ہے جو ہمیں ملا ہے ہینڈز آن ایکسرسائز فرسٹ کی یہاں پر ایکسرسائز والے سیکشن سے آپ اس کو ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں تو گائیز یہ فریڈ لانسنگ کی ہمارے پاس ہینڈز آن ایکسرسائز فرسٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ فور ہے اور اس کی لاسٹ جو سب میشن ڈیٹ ہے وہ 243 2023 ہے تو میں آج اس کو میں نے ابھی اس کو اپلوڈ کرنا ہے سب میٹ کر دینا ہے اور اس کا سلوشن بھی آپ کو دکھا دینا ہے تو یہاں پر جو انسٹرکشن ہیں اس میں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ایم ایس وڈ کو یوز کریں سلوشن کے لیے جو تسک آپ کو دے رہا ہے ڈیجی سکل والے آپ اس کے لیے ایم ایس آفیس کو یوز کریں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ اپلائی کی مطلب آپ نے اگر فائل لیٹ سب میٹ کی تو وہ کنسیڈیبل نہیں ہوگی اگر آپ کا فائل اوپن نہیں ہو رہا تو یا کرٹ ہوا تو یہ ساری باتیں مطلب آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے فائل کو چھپ کر دینا ہے کہ فائل ہمارا اوپن ہو رہا ہے یا نہیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے علاوہ یہ لرننگ آؤٹکم ہے اس قوز سے ہمیں یہ کچھ چیزیں جو سکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے نا جس میں ہمیں فرلانسنگ پلیٹ فارم جیسے فائل ور کے بارے جو اس کا میکنیزم اور فیچرز ان کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے گا دوسری بات یہ کہ ہم اپنے جو سکل سٹ ہے اس کو ہم جو ایڈنٹی فائر کر سکیں گے اس ٹسک کو اس ٹاس کو کور کرنے کے بعد اور اس کے علاوہ ہم جو اپرچنیٹی جو ہے ہمارے جو سکل کے حوالے سے وہ بھی ہم مارکیٹ میں جون سکتے ہیں کہ ہمارے جو سکل ہے اس کا مارکیٹ میں کیا ہے مطلب کتنے لوگ یہ سرویسز دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہمارا جو ریسرچ ہے یا انیلیٹیکل سکل سے فائل ور پلیٹ فارم پر وہ بھی اس سے بہتر مطلب ہو سکتی ہے تو یہاں پر problem solve statement ہے ٹھیکی نا مطلب knowing where to begin can be challenging given by the penalty of channels freelancing that are accessible with the use of this activity you should be able to investigate and locate opportunities on firework تو یہاں پر problem statement کے بارے سے بتا رہے ہیں بات اس کو میں ignore کرتا ہوں اور یہاں پر ہمارا جو task ہے وہ یہ ہے تو تین طرح کی task ہمیں دیئے ہیں first exercise میں انہوں نے mention the skill set and which you want to pursue your freelancing career تو اب اس کا solution جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم اس کو امیس ورڈ میں کریں گے تو میں نے already کیا ہوا ہے میں اس کو open کرتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو open کر دیا تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا heading line کچھ اس طرح سے رکھا ہے hands on exercise digit scale batch 4 اس کے جو details ہیں وہ دیا پر میں نے کہا ہے کہ down below is the solution of hands on exercise تو اس کو میں underline بھی کرنا چاہتا ہوں right so اب یہ ہے جو task 1 ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آپ نہ mention کریں skill جس میں آپ freelancing میں اپنا future مطلب اس میں آپ perceive کرنا چاہتے ہیں right دوسرے task میں کہتے ہیں کہ آپ نہ skill set جو ہے اس کو five words search bar پر search کرو جیسا کہ for example آپ graphic designer بننا چاہتے ہو یا virtual assistant تو اس کی screenshot لے لو آپ یہ دوسرا مارا task ہے تیسرے میں یہ کہا رہا ہے کہ five relevant titles جو آپ نے discover کی ہے void کر دو جو first author ہیں اس کا آپ نے words میں جواب دینا ہے sorry یا بالکل first author جو ہے آپ نے اس میں بیان کرنا ہے words میں جو کہ بیچ والا آئیس کے اپنی screenshot لینی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جو first ہے اس میں میں نے wording میں لکھا ہے کہ i want to pursue my freelancing career is a voiceover artist on five word ٹھیک ہے اور جو دوسرا ہمارے پاس جو second یہ ہے search bar on five word جو میں نے کیا ہے تو اس کو ہم نے نیچے لے کے آنا ہے اور اس کو میں نے دوسری کے بعد لگانا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جسٹ تو ایسا zoom out کر کے تو یہ ہمیں screenshot جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہو گئے تو first task جو ہے اس میں میں نے wording میں بتا دیا ہے کہ میں اپنا جو freelancing career is a voiceover artist دیکھنا چاہتا ہوں اور جو دوسرا میں نے search کیا ہے five word پہ وہ یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے keyword search کیا ہوا ہے اپنا voiceover artist کا task میں مجھے کہہ رہا ہے کہ جو skill setup اپنا career بننا چاہتا ہے اس کو دوسری task میں آپ اس کو search کرو فاور task bar میں تو یہ مجھے میں نے search کیا اور یہاں پر مجھے results show ہو رہا ہے اور جو تیسرا ہمارا وہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ five most relevant titles لگا تو تو وہ titles میں یہاں پر add کر دی اب میں یہاں سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو numbers ہیں وہ میں ختم کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ numbering میں نے ختم کر دی اور اس کو میں تھوڑا سا ایسے کر کے اور اس کو میں tip کے ساتھ آگے کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں یہاں پر دیکھتا ہوں top 5 most relevant titles تو میں یہ بھی یہاں پر add کرتا ہوں top 5 most titles تو یہ بھی میں نے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر add کر دیں اس کو میں توڑا سا ڈھالیک بنا دوں اس کو بھی اس کو بھی سو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں جو میرے تینوں کی تین وہ ہیں ٹاسک ہیں میں نے یہاں پر اپنے ایم ایس فٹ فائل میں اس کو add کر دی ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو میں save کرتا ہوں کانٹرل ایس کے ساتھ اور یہ فائل میرے پاس آلیڈی پڑا ہے ڈسک ٹاک پہ یہاں پر ہمیں اس کو submit کرتا ہوں تو گائز میں آتا ہوں اسی دہ یہاں پر اپنے ڈیجی سکیل کے ہوم پیچ پہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں exercise میں تو اس پر میں click کرتا ہوں جیسی میں نے اس پر click کر دیا گائز یہاں پر ہمارے پاس freelancing کا ہے دوسرا پہلا اور دوسرا ہے digital marketing کا تو میں یہاں پر آتا ہوں جو freelancing کا حصہ یا submit پہ click کرتا ہوں اور گائز submit پہ جیسی میں نے click کر دیا اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں select your file سو یہاں پر ہم file select کریں گے جو ہمارا file ہے وہ یہاں پر پڑا ہے اس کو میں اٹھا لیتا ہوں اب دیکھ سکتے ہیں کہ doc file ہے اس کو میں ایسے simply submit پہ click کرتا ہوں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں your exercise file hands on exercise first has been submitted successfully تو اس طرح سے آپ اپنا test جو hands on exercise وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو گائز ہوپول یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے helpful ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو بھی ساتھ میں سبسکرائب کریں thank you so much